چیف جسیس پاکستان کی سربائی میں چھے رکھنی لارجر مینج نے سیولنز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے مطلق کیس کی سماعت کی چیف جسیس عمر اطابنگیال نے محفوظ فیصلہ سناتے فل کورٹ کی استعدام مسترد کی دران اس ماہ جسیس آئیشہ ملک نے استفسار کیا کہ فوجی عدالتوں کے معاملے پر عدلیہ اور مکننہ کے دائرہ کار میں تفریق کیسے کریں گے جس پر اٹانی جنرل موقف تیار کیا کہ کورٹ مارشل کا دائرہ کار الگ کیا گیا ہے جس پر چیف جسیس نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فوجی عدالت قانون کے مطابق نہیں اٹانی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ فوجی عدالت آئین کے آئین کے آرٹیکل ایک سو پجتر سے متسنے ہیں کورٹ مارشل آرٹیکل اس کو پجتر کے تحت نہیں آتا جسیس منی بختر نے اس افسار کیا کہ اگر یہ بات ہے تو کیا درخواست گزاروں کا استدلال درست نہیں ہو جاتا اٹانی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ فوجی عدالت قانون کے مطابق قائم ہوتی ہیں فوجی عدالتوں کے خلاف آئین کے آرٹیکل ایک سو نونانوے پانچ کے تحت ہائی کورٹ سر جو کیا جاتا ہے جسیس منی بختر نے ریمارکس دیئے کہ انتظامی ٹربینل میں کسی کو سزائے موت کیا قید نہیں تو کسی بھی شہری کو بنیادی کورٹ سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے آرمی ڈیسپلن کی حد تک تو بات الگ ہے فوجی افسر کو سزائے موت بھی شفاف ٹرائل کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے فوج کے ہلکار اور افسران بھی ملک کے شہری ہیں باد ازاد عدالت نے کیس قسمات کل تک ملتوی کر دی